میرے پاکستانیوں لا مانی بحثوں میں علچ کر اپنے مقصد سے نظر نہیں ہٹائیں نہ کسی کو آپ توجہ ہٹانے دیں کون وزیرہ علیہ بنے گا کون سپیکر کس کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہیے کون کون سی وزارت کیسے چلائے گا ان پر بحث اور میمز ہم تب بنا لیں گے جب عمران خان انہیں دیکھ کر اور آپ کی رائے کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہو فیلحال قوم نے منڈیٹ عمران خان کو دیا ہے اور اس بھروسے دیا ہے کہ وہ جیل میں ہوتے ہوئے بھی جو بھی فیصلہ کرے گا ہماری بہتری کے لیے کرے گا اس وقت افواہوں کا بازار گرم ہے کئی ساتھی نیک نیتی میں ہی سہی مایوسی پھیلا رہے ہیں یاد رکھیں عمران خان کی ٹیم آپ ہیں آپ کا فوکس آپ کے منڈیٹ پر رہنا ضروری ہے آپ کی دو دن کی بے توجہی کا فائدہ اٹھا کر جو وارداتے ڈالی گئی ہیں ان کی سنگینی کا اندازہ آپ کو آنے والے دنوں میں ہوگا ہم نے انتخابات میں دیکھ لیا ہے کہ کیسے پاکستانی قوم نے ذات زبان برادری طبقات سے بالا تر ہو کر عمران خان کے نام پر ووڑ دیا ہے کوئی ایک نشان نہ ہونے کے باوجود شہروں سے لے کر دہاتوں تک ہر بچے بھوڑے جوان میں سیکڑوں نشان ازبر کر کے ان کو کامیاب کرایا ہے ہم کہتے تھے کہ عمران خان پاکستان کی بقا کا زامن ہے قوم نے ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی پاکستانیت کا علم بردار ہے آج اسی خوف سے وہ تمام قوتیں جنہوں نے پاکستان کو تقسیم کر کے اپنی سیاست چمکائی جنہوں نے پاکستان کی عوام کو ان کے حقوق سے محروم رکھ کر اپنی دولتیں بڑھائیں جنہوں نے پاکستانی قوم کی زندگیوں کا سعودہ کر کے اپنی ناجائز طاقت کو دوام دیا کوئی سب مل کر اگر ایک عمران خان کو جھکانے کے لیے ہر حد تک جا رہی ہیں تو کسی کو کوئی گمان نہیں رہ جانا چاہیے کہ عمران خان پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے استقامت سے تحمل سے اپنی نظر منزل پر رکھئے اپنا منڈیٹ واپس لینا اپنے لیڈر کو آزاد کرانا اس وقت ہماری بقا کے لیے لازم ہے آر و دفاتر کے باہر اپنا پر امن اتجاج جاری رکھیں دنیا کی توجہ اس وقت پاکستان پر مرکوز ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو آگاہ کریں کہ آپ کے مستقبل کے ساتھ کس قدر گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے کے پی اور پنجاب کی عوام جیسے ڈٹ کر اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہے محسند اور بلوچستان میں تحریک انصاف کی مقبولیت خود دیکھ کر آیا ہوں وہاں کے لوگوں کی اگرچہ مینسٹری میڈیا تک اس قدر رسائی نہیں ہے تو ہماری لیڈرشپ اور شہری علاقوں کی عوام پر دبنا ذمہ داری ہے کہ جو ڈاکا ان کے منڈیٹ پر ڈالا گیا ہے وہ اس کا حساب لیں بیرونے ملک پاکستانی ہزاروں کی تعداد میں اپنے خرچ پر پاکستان ووٹ ڈالنے آئے تھے آپ محضب معاشروں کا نظام دیکھ چکے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کے ملک کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے دنیا کا کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا آپ پر لازم ہے کہ آپ اس بدترین دھانلی اور ڈاکا زنی کے خلاف متحرک ہو یہ ملک آپ کی پہچان ہے آپ کی جڑے گڑی ہیں یہاں یاد رکھیں آپ جس مقام پر ہم کھڑے ہیں یہاں تک دوبارہ پہنچنے میں ہمیں اگلی بار پچھتر سال نہیں لگیں گے ایک مرتبہ ہم نے گلامی تسلیم کر لی تو کوئی گمان نہ رکھیں اگلی بار یہ سفر ہمیں 1947 سے 200 سال پیچھے جا کر شروع کرنا پڑے گا